اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم کھڑے ہیں چترکورٹ کی روڑ پہ یعنی چترکورٹ جو تندار ٹاؤن سے کم سے کم دس کلومیٹر دور واقع ہے اور یہ روڑ جو ہے کہیں ایک علاقوں میں جاہاں جاہاں کنیکٹ ہوتی ہے کہیں ایک لوگ جو ہیں اس روڑ سے سفر کرتے ہیں آج ہم نے ایک ایسے علاقے کا دورہ کیا جہاں روڑوں کی خستہ حالی سے لوگ بہت پرشاند رہتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سرحدی تاثیل کرنا چترکورٹ گاؤں کی جہاں دس سے زیادہ گاؤں کو ملانی والی روڑ محض صرف نالک کی شکل اکتیار کر چکی ہے اس روڑ پر سفر کرنے والے لوگ بے حد پرشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے بیس برسوں سے روڑ کی حالت جیسی ہی تھی ویسے ہی آج بھی ہے اور یہاں کی انتظامیہ اس پر کوئی توجہ مرکوز نہیں کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ سپیشل ریپورٹ اگر کسی پیشنٹ کو سپیشنٹ کو سپیشنٹ کھڑنا ہونا ہے اگر کسی پیشنٹ کو سپیشنٹ کو سپیشنٹ کو سپیشنٹ پر رہے ہیں ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے ان کے ساتھ اس روڑ کی مرحمت کو لے کر کئی وعدے کیے گئے لیکن آئے تک یہ وعدے صرف خوکلے ہی ثابت ہوئے ان لوگوں نے ڈی سی کپوڑا سے اس معاملے پر فوری توجہ دینے کی مانگ کی اور اس روڑ کو جلدہ جلد مرحمت کرنے کا مطالبہ کیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ٹیٹھوال جو ٹیٹھوال کا علاقہ ہے یا یہاں درنگلا بیاری وغیرہ جو فار فلنگ آئریہ ہیں جو تنگلار ہیڈ کوارٹر سے کٹے رہتے ہیں یہ روڑ ہے جو ان کو جو ہے کنکٹ کرتی ہے لیکن آپ اس کی حالت دیکھ کر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ روڑ نہیں بلکہ ایک نالا ہے نالے کی طور پر جو ہے بیکن ایتھارٹی جو ہے اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے اس روڑ کی اتنی خستہ حال ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ پیدل چلنا بھی ان کے لیے دشفار ہے گاڑیوں کوئی بڑی بات ہے کیونکہ گاڑیاں بڑی مشکل سے جو ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں پہ یا کچھ ایسی جو ہے برف پڑتی ہے تو یہ اس روڑ کی کنڈیشن جو ہے اس سے بھی خستہ حال ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڑ میں بلکل کھڑے ہی کھڑے ہیں ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ خستہ حالی ہے اس روڑ کی بلکل جو ہے بترین صورت پیدا ہو چکی ہے بیکن تھارٹی جو ہے کوئی بھی جو ہے اس پر اپنا جو ہے کام نہیں فراج دے رہی ہے کئی بار جو ہے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم بیکن تھارٹی کا پاس پہنچے کئی بار جو ہے ہم نے انتظامیہ سے اس بارے میں جو ہے بات کی لیکن آئے تک جو ہے اس روڑ کا کوئی بھی جو ہے حال نہیں نکلا لوگوں کا اب یہی مطالبہ ہے کہ ہم اگر یہ لوگ جو ہیں بارڈروں پہ بستے ہیں یہ لوگ جو ہیں دشواریوں کو سامنا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ستیلی ماؤں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ان لوگوں نے آج سوال کھڑے کیے انتظامیہ کے خلاف ان لوگوں نے آج سوال کھڑے کیے بیکن تھارٹی کے خلاف ان لوگوں نے سیاسی لیڈروں کے خلاف سوال کھڑے کیے جو ہمیشہ یہ وعدے کرتے رہے کہ اس روڑ کو جو ہے ٹھیک کیا جائے گا لیکن کئی سالوں سے جو روڑ جو ہے اس کی جو ہے کنڈیشن بالکل خراب ہے اس روڑ کی جو ہے کنڈیشن دن بتن جو ہے بتر سے بتر ہوتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس روڑ پہ سفر کرتے کرتے ان کے کوئی ایسے لوگ کوئی اس علاقے کے ایسے لوگ ہیں جن کے کمر میں جو ہے ڈسک پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر کھڑے ہونے کی وجہ سے گاڑیاں جو ہیں بے حد جو ہے جمپ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ایک تندرست انسان بھی ہے جو وہ بھی کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جب بھی گاڑیاں لاتے ہیں جہاں گاڑیاں دس یا بیس سال نکالتی ہیں لیکن اس روڑ پر چل کر گاڑیاں کھالی دو یا ڈائی سال نکالتی ہیں اور کوئی نہ کوئی پارٹ جو ہے کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے اس کا خراب ہو جاتا ہے وہ پھر وہ یہ لوگ جو ہیں اس گاڑی کو بیچنے کے لائک بھی نہیں رہتے تو ان لوگوں کا مطالبہ یہی ہے سرکار سے یہاں کی گورنر انتظامیہ سے لیکٹی جن گورنر انتظامیہ سے ڈی سی کپورڈا سے اور بیکن اتھارٹی سے کم سے کم ان لوگوں کی طرف توجہ دی جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں اس روڑ پر چل کر رہت کی سانس لے سکیں ان کے بچے جو سکول جاتے ہیں وہ رہت کی سانس لے سکیں